جنرل اسپتال میں جالی ڈگری ہولڈر ٹیکنیشن مریضوں کے آپریشن کرنے میں مصروف ہونے کا انکشاف ہوا ہے تاہم اسسٹنٹ آپریشن تھیٹر مدسر عبیب کا ڈپلومہ جالی ثابت ہوا ہے ایم بیس جنرل اسپتال کہتے ہیں جالی ڈگری والوں کو نوکری سے برخواست کر دیں گے مزید تفصیلہ جانیں گے نمائندہ لاہور بحمد بلال سے جی بلال بتائیے گا جی بکل لاہور جنرل ہسپتال میں جالی ڈگری ہولڈر ٹیکنیشن کا انکشاف ہوا ہے جو کہ مریضوں کے آپریشن میں مصروف ہیں جبکہ ایک اسسٹنٹ آپریشن تھیٹر مدسر عبیب کا جو ڈپلومہ ہے یہ جالی ثابت ہو چکا ہے اور اس حوالے سے پنجاب میڈیکل فرکیلٹی جو کہ ان تمام ڈگریوں کی تصدیق کرتی ہے ان کی جانے سے بھی جو مراصلہ ہے یہ جاری کر دیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ان کا جو ڈگری ہے یہ بوپس ہے اور یہ خیر ہے اور کسی بھی قسم کی ان کی جو ڈگری ہے اور جو ان کی تائیناتی ہے اس کو انہوں نے خیر قرار دیا ہے اور اس وقت تر جو مدسر حبیب جو کہ اسسٹنٹ آپریشن تھیٹر تائینات ہے اس وقت تر لاہور جنرل ہسپتال میں جیوٹی پر سرانجام ہے اور اس وقت تر گیسٹروسکوپی کی جیوٹی پر یہ تائینات ہے جس میں انظامیں کی نا اہلی اور یا ملی بگر سے مدسر حبیب ہسپتال میں بدفتور کام کر رہے ہیں اور پی ایم سی نے بھی ایم ایس جنرل ہسپتال کو خاطر لکھ کر ڈپلومہ جالی ہونے کی تصدیق کیا اور ذرہ کی جانی سے بھی کہا جائے کہ مدسر حبیب نے نوے سکیل سے سولوے سکیل میں غیر قانونی اپگریڈیشن بھی حاصل کی اس وقت سے ایم ایس لہور جنرل ہسپتال کی جنرل ہسپتال کی جنرل ہسپتال کی کہا گیا کہ جلد ہی تمام جالی ڈگری ہولڈرز کے خلاف تحصیتات کر رہے ہیں بلال یہ بھی کہا جائے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے ڈپلومہ ہورڈرز ٹیکنیشنز ہیں جو کہ جنرل ہسپتال میں مختلف جو جنرل ہسپتال کے خلاف بھی کوئی تحصیتات نہیں کی جا رہی بلال یہ بھی بتائیے گا کیا صرف برخواست کرنا کافی ہے اتنی سیریس قسم کی جو سنگین غلطی کی گئی ہے ایم ایس سے آپ کی بات ہوئی سوارے سے جبکل ایم ایس لہور جنرل ہسپتال کی جنرل ہسپتال کی جنرل سے یہ بھی کہا گیا تھا اپنے موقع میں کہ یہ جو ایسسٹنٹ جو تائینات ہیں آپریشنٹیٹر متصر حبیب یہ کئی سالوں سے یہاں پہ کام کر رہا تھا اور اس سے پہلے بھی جو ایم ایس سے ان کے خلاف کاروئی نہیں کی گئے جو کہ ایک سوالیہ نشان ہے اور سسٹم کی فیلیت کے اوپر بھی یہ سوال آ رہا ہے لیکن اب ان کی جنرل سے کہا جا رہا ہے کہ اب بلکل ٹرانسپرنسی یہ کام کیا جائے گا اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں اب ان کی تمام کی جو ویریفکیشن ہے یہ کروائی جائے گی تاکہ پتہ چل سکے کہ ہسٹال کے اندر جو کہ اٹھ سائے درات سے کام کر رہے ہیں کہ یہ جالی ڈبلیوں پہ کام کر رہے ہیں جالی ڈبلیوں پہ بنا کے کام کر رہے ہیں تو ان کے خلاف سخت تنونی جو ایشن ہے یہ بھی کیا جائے گا اور پیڈ ایٹ کے تحت ان کے خلاف یہ کاروئی کی جائے گی ایم ایس سے لہو جنرل افتار کی جانے سے مزید ہی کارکہ کے ہیں تو نوکیوں سے بھی برخواست کیا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ بلال تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لئے